سلام علیکم امید آپ سب خیرے سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لیے لیتے ہیں ہی مسالے دار بھنڈی جسے آپ روتی چپاتی اور نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں آئیے چلیں ریسپی کی طرف دیکھیں جی یہ ہمارے پاس آدھا کلو بھنڈی ہے اور یہ دو عدد میں نے پیاز بھارک کا کاٹ لی ہے اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں دو چمچ میں نے اول کے لیے ہے اور یہ اب میں پیاز ڈال رہی ہوں اس کو میں ہلکا سا بھراؤن کرتی ہوں 3 منٹے میں نے اسے فرائی کر لیا اب میں اس میں بھنڈی ڈال دی ہوں یہ بھی میں اسے 3 منٹے کے لیے فرائی کروں گی یہ 3 منٹے میں نے بھنڈی کو بھی فرائی کیا اب میں اس کے اندر یہ جو لیت ہے یہ ستم کرنے کے لیے میں اس کے سویا سوٹ کا ایت کمچ ڈال رہی ہوں یہ لیت کو بسکل ستم کر جائے گا یہ میں نے 5 منٹے میں اس کو میڈیم ہائی فلیم پہ جو میں نے اس کو اچھی طرح سے یہ میں نے میڈیم ہائی فلیم سے اس کو بھون لیا اب میں اس کو بھراؤن میں نکال رہی ہوں ہمیں دو چمچ میں نے اویل کے لیے ہے آپ بھی بھی لے سکتے ہیں یہ تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد اس کے اندر میں ایک چمچ کا ڈال رہی ہوں یہ زیرا ہے اس کو میں نے بھون لینا ہے اب اس کے اندر زیرا بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہری ملتے ہیں ادھرک اور جو لسن کا تھا وہ میں نے چوب کر کے وہ ڈال رہی ہوں میں نے چوب کیا ہے اس کو بھوننے کے بعد اس کے اندر دو ٹماٹروں کا میں نے پیسٹ بنایا تھا اس کے اندر ڈال رہی ہوں اب اس کی بھونائی کرنے کے بعد میں بتاتی ہوں آپ کو اس میں کیا کے چیزیں ڈال رہی ہوں دیکھیں یہ ساتھ منتھ ہو گیاں اب بھونڈی کو پکتے ہوئے اب میں نے آگ ہلکی کر کے اس کے اندر ایک چمچ دہی اور ایک چمچ ملائی کا اچھی طرح سے اس کو ملا اس کے اندر ڈال رہی ہوں آپ نے جو فلے میں ہو بلکل ہلکا کر دیں یہ میری بھونڈی پکتے ہیں میں نے نمک سٹارٹ میں نہیں ڈالا تھا نمک اینڈ میں ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پانچ منٹے کے لئے دم پر چھوڑ دینا ہے اب میں آپ کو پانچ منٹے کے بعد ملتی ہوں یہ میں دیشہ اکتار رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ میری مسالے دار بھینڈی تیار ہے آپ اسے روٹی چپاتی لان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو میری رسپ اچھی لگے تو پلیز لایک شیئر و سبسلائک دیجئے گا ہوا